گوڈ مارننگ ایوریون اور آپ سب کا بہت بہت سواگت ہے کلوز جونیچر میں اور میں آپ کے سامنے ہی خوبصورت سا پلانٹ لے کر حاضر ہوں یہ دیکھیں اس کے فلاورز اور اس کا نام ہے گڑھل اور سپیشلی مرچی گڑھل یہ دیکھیں اس کے فلاورز کچھ الگ درہ گئے ہیں شروع میں تو میں حیران رہ گئی تھی جب یہ فلاورز کھلتے تھے اور اتنے ہی رہ جاتے تھے تو مجھے لگا میرے پلانٹ میں کچھ ہو گیا کلیاں بنتی ہیں اور اس کے بعد میں یہ گر جاتے ہیں لیکن پھر مجھے پتا چلا یہ مرچی گڑھل ہے اور یہ اتنا ہی کھلتا ہے دیکھیں اس کی ارلی سٹیز یہ ہے یہ اس کی بڑ بنے گی اور تھوڑی اچھی بڑ ایسی بنے گی یہ دیکھیں سب سے سندر جو سٹیز ہے نا مجھے تو یہ ہی لگتی ہے یہ ہم جب ٹرائنگ کرتے تھے جب چھوٹے تھے تو ایسی ہی کلی بناتے تھے اور اس کے بعد میں تھوڑا سا اتنا کھلے گا دیکھیں لدے ہوئے ہیں میرے پلانٹ پھر یہ سٹیز آئے گی اور اس کے بعد میں میکسیمم جو بلومنگ ہوگی وہ ایسی ہوگی اور اس کے بعد یہ جھڑ جاتا ہے بہت ہی easy to grow بہت ہی zero maintenance والا پلانٹ ہے یہ میں ایک لے کر آئی تھی last to last year اور اس ایک سے دیکھیں دوسرا تو آپ کو میرے سامنے یہ میرے spot میں لگا ہوا ہے اس میں اور اسی کی صرف میں نے cutting لگائی بینا کسی بہت تام جھام کے simply ایک cutting لگائی اور وہ دیکھیں لگ گئی اور اسی کے اندر یہ دیکھیں سائیڈ میں ایسے ہی جب میں trimming کرتی ہوں اس کی cutting کرتی ہوں تو میں نے اس کے ایک branch یہاں لگا دی اور یہ cutting بھی لگ گئی تو اس سے آپ کو انتاجہ ہو رہا ہے کہ اس کی propagation کتنی easy ہے ایک لے کر آئیے اور ایک سے آپ بہت سارے بنا سکتے ہیں میرے اسی طرح ہی بہت سارے دھردھر لگے ہوئی ہیں ابھی blooming ان دو پر ہی ہے مطلقہ اس stage پر یہ دو ہی ہیں جن میں اتنی اچھی blooming ہو سکے دونوں میں ہی کم سے کم 10-10-12-12 flowers نکلے ہوئی ہیں تو بہت ہی سندر لگتا ہے soil ایک ہی thumb rule ہے ہمارا pots میں جو soil ہوتی ہے بالکل well drained soil ہو ایک بار شروع میں جب اس کی potting soil بناتے ہیں بہت اچھے سے اس میں fertilizer ڈالنا چاہیے اسی میں سینڈ بھی ڈالیں اپنی مٹی جو garden soil ہے proper وہ ڈالیں گوبر کی خاد اور میں کئی بار کئی ویڈیوز میں بند آ چکی ہوں کی کس طرح کی مٹی دینی چاہیے کل ملا کر جو مٹی ہے نا کل ملا کر جو کل ملا کر جو کل ملا کر جو ہماری مٹی ہے وہ بالکل well drained ہونی چاہیے اور کسی بھی فلاورنگ بلانٹ کیلئے یہ ضروری ہے کہ اس کو دھوپ ضرور لگنی چاہیے اگر دھوپ نہیں ہوگی تو آپ فلاورنگ کو بھول جائیے watering کے لئے ایک ہی وہی requirement کہ جب اس کی top soil ون انچ تک سوک جائے تو اس کے بعد اس میں پانی دیجئے میں ہر پندرہ دن میں ایک بار liquid fertilizer اس میں دے دیتی ہوں اور یہ بہت اچھے سے bloom کرتے ہوئے چلتا ہی جا رہا ہے i hope آپ کو یہ پلانٹ اچھا لگا میرچی گڑھل لے کے یہ بہت زیادہ جبادست blooming ہوتی ہے اس میں اور اپنے گارڈن کی شعبہ بڑھائیے چلیے ملتے ہیں کسی اور پلانٹ کے ساتھ کسی اور ویڈیو میں کچھ اور خوبصورتی کے ساتھ till then keep gardening enjoy gardening good bye